ہلو فرنڈز میں امکر چودری آج آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو لائے ہوں یہ اپنی ایک والپیپر کی ہم نے ریسنٹلی سائیڈ کی ہے تو اس سائیڈ کی میں وزٹ کراؤں گا اس کے بارے میں دکھاؤں گا کیا کیا ہم نے اس پر والپیپر لگائے ہیں کس طرح سے ہمارے فلیٹ کی کیا لکھ تھی اور لگنے کے بعد کیا ہو گئی ہے اور ٹوٹل اس فلیٹ میں والپیپر کا کام کرنے میں ٹوٹل کیا کوسٹنگ آئی تو یہ چیز دیکھنے کے لیے آپ بنے رہی ہیں اس ویڈی پڑی پر اس کا کام کریں گے کسٹومائز والپیپر ہے یہ دیکھیں اینٹری کرتے ہیں یہ سامنے کی سائیڈ وال ہے یہ سیلنگ ہو رکھی ہے سامنے کی سائیڈ وال پہ گنیش جی کی کسٹومائز سیلنگ ہے کسٹومائز سroeیڈ بھن کر آئی ہے وہ جب آپ دیکھیں یہ کچھن ہے کچھن سے ہم انٹری کریں گے سیدھے جائیں گے کچھن سے تو دو بیڈ روم پڑھیں گے رائٹ پہ بات روم ہے ایک سامنے کٹس روم ہے ایک اس میں بچوں والی کسٹمائز اس والی وال پہ لائے گی یہ جو دیوار ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک یہ ماسٹر بیڈ روم ہے اس کے اندر یہ بیڈ کے بیڈ سائیڈ والی وال ہے اس کے اوپر ایک کسٹمائز لائے گی ٹھیک ہے کسٹمائز لائے گی اس کے اوپر وال پہ پر لائیں گے نومال وال پہ پر جو آتے ہیں رول فارم میں وہ لائیں گے اس کے اوپر اب دیکھیں اب ایک یہ جیسے وہ انٹری کیا تھا تو یہ رائٹ ہن سائیڈ پہ ایک ہمارا جو ہے گیسٹ روم ہے اس کی یہ سامنے والی وال پہ وال پہ پر لائیں گے سمپل والے تو یہ پوری سائیڈ ہے اب لگنے کے بعد میں آپ کو ایک فریش ویڈیو بھیجوں گا کہ لگنے کے بعد کیسے لکا ہی ہے آپ نے دیکھا یہ سائیڈ اس ٹائیم وال پہ پر نہیں لگے ہوئے ہیں اس میں جو ہے بیسکلی پانچ دیواریں ہیں بیڈ روم کی دیواریں ہیں ماسٹر بیڈ روم کی دیوار ہے کیڈز روم ہے اس کی دیوار ہے اور آپ کا جو ڈائننگ ایریا ہے وہاں پہ ایک کسٹمائز ہے جو گنیز جی کی ہے وہ بن کے لائے گی اور ڈرائنگ روم ہے اس کے اوپر آئے گی اور گیسٹ روم ہے اس کے اوپر بھی وال پہ پر آئے گا تو یہ بیسکلی پانچ دیواریں ہیں ابھی آپ نے دیکھا یہ بینا لگے فلیٹ کی کیا کنڈیشن اور کس طرح کی لوک آ رہی ہے اور آئیے اب ہم چلتے ہیں دوبارہ سائیڈ کی اور اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ لگنے کے بعد سائیڈ کیسی لگ رہی ہے اور لاس میں بتاؤں گا اس کی پرائسنگ کیا ہے دیکھئے یہ سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کمپلیٹ ہو چکے وال پہ پر کی یہ دیکھئے یہ فلیٹ ہے یہ انٹری کا گیٹ ہے رات کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے اور میں یہ دور اوپن کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ فلیٹ ہے یہ سامنے انٹرینس پہ وہ گنپدی جی کیس لگا دی ہے آپ دیکھئے کتنا اچھا لوگ دے رہا ہے پھر یہ آپ دیکھئے درائنگ روم کی جو وال ہے اس پہ یہ یہ والی سیندھی لگائی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی آ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھئے ایک یہ روم تھا سامنے کیٹس روم تھا تو کیٹس روم کی وال پہ بھی بچوں والی کسٹومائز بنا کے لگائی ہے یہ دیکھئے یہ کتنی اچھے لوگ دے رہی ہیں اور ایک ماسٹر بیڈروم تھا میں دیکھاؤں آپ کو یہ ماسٹر بیڈروم ہے جس کے اندر لگائی ہے اس میں اس وال پہ یہ سیمپل رول والے والپیپر لگائے ہیں دو رول پر لگائے ہیں اور باقی جو ڈیزائن ہے وہ کسٹومائز والپیپر یہ سامنے کسٹومائز ہے یہ کسٹومائز لگائے ہیں اور یہ ایک گیسٹ روم ہے جس کے اندر رول والے والپیپر لگائے ہیں والپیپر رومٹس لگائے ہیں یہ بھی رول فرم میں آئے ہیں تو بسکلی پانچ دیواروں پر ہم نہیں ہیں والپیپر کا کام کیا ہے تین دیواروں پر کسٹومایز والپیپر لگائے ہیں اور دو دیواروں پر رول فرم میں جو آتے ہیں ریڈیمیٹ والپیپر وہ لگائے ہیں تو یہ سائٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا پوری سائٹ لگنے کے بعد کتنا اچھا چینج آیا ہے لگنے کے بعد کتنی اچھی لک دے رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی اس میں کیا کاؤسٹنگ پڑی ہم نے کلائنٹ کو یہ کس ریٹ میں کر کے دیا تو سب سے پہلے جو ہم نے کلائنٹ کا میں آپ کو ڈسکرائب کر کے بتاؤں کی ٹوٹل کیسے کیسے کیا کاؤسٹنگ پڑی تو سب سے پہلے جو ہم نے ڈرائنگ روم میں لگایا یہ دیکھیں جیسے ڈرائنگ روم میں ڈیزائن لگایا ہم نے تو اس کو ہم نے ٹوٹل جو ہے یہ ان کا نائنٹی سکوائر فٹ کی وال تھی اور لگانے کے بعد اس وال کی لگانے کے ساتھ جو کاؤسٹنگ پڑی وہ چھہ ہزار سات سو روپے اس کی کاؤسٹنگ پڑی ٹوٹل لگا کے سب کچھ انسٹال کر کے اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈائنگ ایریے میں گنیز جی کی بنا کے لگائی ہے کسٹمائز وال پیپر تو یہ دیکھیں گنیز جی کی کسٹمائز وال پیپر ہے اور لگانے کے بعد جو اس کسٹمائز کی کاؤسٹنگ پڑی وہ پڑی بسکلی تین ہزار روپے اس کی کاؤسٹنگ پڑی ٹوٹل ویڈ انسٹاللیشن سب کچھ لگا کے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ہم نے جو ہے بچوں کے روم میں ایک کسٹمائز وال پیپر بنایا ڈیزنی کا تو وہ یہ والا ڈیزائن تو اس کی جو کاؤسٹنگ پڑی وہ پڑی چھہ ہزار تین سو روپے تو جو ٹوٹل اس کی کاؤسٹمائز کی کاؤسٹنگ یہ پڑی باقی ہم نے وال پیپر کے رولز لگائے جو ماسٹر بیڈروم تھا یہ دیکھیں یہ والا ڈیزائن جیسے لگایا ماسٹر بیڈروم میں تو اس کی جو کاؤسٹنگ پڑی یہ آپ کا پیتیس سو روپے کا تین ہیار پانس سو روپے کا رول تھا اور لگانے کے بعد وال کے اوپر دو رول لگے اور اس کی کاؤسٹنگ بیٹھی سات ہزار روپے اور ایک گیسٹ روم میں ہم نے وال پیپر لگایا وہ بھی سیمپل رول فارم میں آتے ہیں اس میں بھی گیسٹ روم میں بھی دو رول لگے جو کی دو ہزار روپے کا رول تھا تو ٹوٹل چار ہزار روپے اس کی کاؤسٹنگ آئی تو کمپلیٹ ملا کے جو پورے فلیٹ میں جو پورا انٹیئر کرا پورا وال پیپر کیا تو اس کی ٹوٹل کاؤسٹنگ ستائیس ہزار روپے آئی کلائنٹ کو ہم نے ستائیس ہزار روپے میں یہ پوری سائیڈ ہم نے کمپلیٹ کر کے دی کلائنٹ کو اور وہ کافی خوش ہے اور انٹیئر بھی کافی اچھا بڑھے گیا ہے باقی آپ لوگ اپنے گھر میں انٹیئر یا وال پیپر کرانا چاہیں کچھ کرانا چاہیں ہم سے کرانا چاہیں بسکلی ہم اپنی نیر بائی ایریے میں ہم جو ہے اگر آپ چاہے دلی انسی آر میں کرانا تو آپ ڈائریکٹلی میں وال پیپر پرچیز کر کے انہیں انسٹال کرا سکتے ہیں اپنے گھر میں آن لائن خریدنے کے لیے میں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا الگ الگ کامپنیاں ہیں کافی ایک سے ایک اور کسٹومایز وال پیپر بھی آن لائن سیل ہوتے ہیں تو اب وہ بھی ڈسکرپشن سے لنک لے کے اور وہاں سے پرچیز کر کے اور اپنے گھر پر لگوا سکتے ہیں لگانے کا پروسس میں نے وال پیپر اور کسٹومایز وال پیپر کی انسٹالیشن کی بھی ویڈیو اپنے اس چینل پر ڈالے ہوئی ہیں تو وہ آپ لنک آئی بٹن سے یا میں جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا بھی ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا تو وہاں سے بھی آپ جو ہے سیکھ پائیں گے کہ وال پیپر لگتا کیسے ہے اور آپ آن لائن پرچیز کر کے وہ بھی انسٹال کرا سکتے ہیں تو یہ پروسس تھا وال پیپر کا مجھے لگتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اسی طرح کی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں اپنے چینل پر تھینکس پور واشنگ مائی ویڈیو اور سپورٹس کے لئے خوش رہے جائے ہند جائے بھارت